اسلام علیکم جی اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ آپ دیکھ رہے ہیں جنت اسکیٹی ویلوگرز کے مزے مزے کے ویلوگز اور ساتھ انجوائے کر رہے ہیں میری مزے مزے کی ریسپیز کو اور ادھر بن رہی ہے کیپوچینو یا کافی کہلی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی ایک سیپرر ویڈیو بناؤں گی کہ کتنی میند کے ساتھ چمچ کے ساتھ چمچہ مار مار کے میں اس کو بناتی ہوں بے بیٹ کرتے ہیں سرچینی کو اور اس کو اور پھر جب اس فارم میں ہو جاتی ہے جب ہم اس کو گرم دودھ کے ساتھ اس کو انجوائے کرتے ہیں بنا کے اس کو مکس کر کے اتنے مزے کی فلیور آتی ہے اور یقین کریں کہ فل باڈی جو انجا ہے وہ گرم ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں جا کے کپڑے بھی واش کر سکتے ہیں پانی والے کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ انجوائے کریں کینڈی بسکٹ کو اور موسم کو انجوائے کریں موسم تو بڑا شاندار ہے میں کہتی ہوں کہ شاید اسی بڑے ہو گیا کہ یا پتہ نہیں کی اتنی سردی لگتی ہے اتنی سردی میں کہتی ہوں کہ منوتے چھڑی دو جنی کو سردی لگن رہی جے تو آؤ پینے ہیں کیپوچینو ٹھیک ہے سردیوں میں اتنا مزا آتا ہے براس اماغو چائے کا یا ہو کافی کا یا کیپوچینو کا پھر میں کہتی ہوں بلے بلے ہو گئی ادھر بن رہا ہے جی دوپیر میں میں نے کھانا بنایا تو میں نے کہا ویورز کے ساتھ ساتھ ویڈیو بن جائے گی ساتھ ویڈیو شیئر ہو جائے گی اس ریسپی بھی شیئر کر دوں گی اور ساتھ کروں گی مزے مزے کی باتیں ساتھ چکر ہی میں نے ایڈ کیا تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو دے دوں گی دم پہ جب دم دمہ دم ہو جائے گی میری چکر جون سے وہ ملٹ ہو جائے گی اور اس کو بن بنائیاں کر لوں گی سپائسیز کے ساتھ سپائسیز جو مزے مزے کے اندر جائیں گے وہ ہیں یہ اس میں جا رہا ہے کیا ایک جار ہی ہے موٹی الائچی ٹھیک ہے اور یہ دادر مرچ یا دوسری مرچ حلدی نمک زیرا اور کٹا وادنیا اور یہ ہے کیا کہتے جائفرن جواتری جس کو میں نے کوٹا ہے سارے میں نے ایڈ کیے اب جائے گا اس کے اندر آئل آئل میں شامل کروں گی اور یہ دیکھیں چکن جون سے وہ کھل چکی ہے آئل کو شامل کر کے اس کو میں اسی کے اندر کروں گی گماں پھر آ کے اس کو میں کر لوں گی بس نہ کہ بھون لوں گی نا تو بس جب تھوڑا سا بن جائے گا تو آلو ایڈ کروں گی اور اتنے مزے کا شوربے والا یہ سالن میں نے آج بنایا جس جس نے کھایا اس نے بڑی تعریف کی کہ جی آج بڑا مزا ہے ایکچلی ہمارے گروہ میں زیادہ پکتے ہیں سوکھے روکھے سالن ٹھیک ہے تاڑی والا سالن کبھی کبھی بنتا ہے تو جب بنتا ہے تو بچے بڑے انجھوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں میں کر رہی ہوں چکن کی ادھر بن بنائی ساتھ ہی آلو میں نے ایڈ کر لیا چکن بون گیا ساتھ آلو ایڈ کیے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور جس پانی میں نے یہ گلجیں آج کل جو آلو آیا ہے نا وہ اس کو روٹیوں میں ڈال کے آپ کھائیں ٹھیک یہاں بنائیں اگر آپ کے اس کی چپس بنیں یا پکوڑے بنیں وہ اتنے ٹیسٹی نہیں بن رہے اس کے لیے آپ کو یہ جو وائٹ کلر کے آلو آنا وہی لینے پڑتے ہیں اوپر میں سپرنکل کروں گی جی یہ کسوری میتھی ٹھیک ہے کسوری میتھی جب آپ ایڈ کرتے ہیں نا اس کا ٹیسٹ ایک الگ قسم کا بن جاتا ہے آپ دھنیاں ڈال کے دیکھ رہے ہیں یا کسوری میتھی ڈال کے دیکھ رہے ہیں آپ کو نا ٹیسٹ ڈیفرنٹ آئے گا کسوری میتھی ڈال لیں ہمیشہ یہ شوربے والے سالن میں نا تو جیسے کالے چنے ہوگے وائٹ چنے ہوگے یہ ہو گیا ویسے بھی جیسے موسم ٹھنڈا ہوا ہے نا میتھی کھائی بھی جا سکتی ہے گرمیوں میں جگہ ہم ڈالتے نہیں اگر ڈال لیں تو پھر بپی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور زیادہ گرم ہنڈیا ہو جاتی ہے تو ادھر میں نے ڈالی ہے یہ آج بنا ہے جی آلو اور چکن کا سالن اور دیکھیں کتنی مزیری گریوی ہیں اور آپ لوگ اپنے کورما ٹھیک ہے اپنی اپنی پلیٹیں لے کے آ جائیں اور پھر میں آپ کو نا ڈال دوں ٹھیک ہے یقین ماں نے ببل والی روٹی کے ساتھی تنا مزا ہے مجھے اپنی نانی اما یاد آگئی اما جی کے موں میں دانت نہیں تھے تو بڑے بزرگ آٹیفیشل دانت بھی نہیں تھے لگاتے تو میرے نانی نے میری ماں کو کہنا کرنا کہ خمیری روٹی مجھے بنا دو امی نے میٹھا سوڈا ڈالنا یا مجھے آج یاد آگئے کہ امی نے وہ آٹے کا ایک تھوڑ چھوٹا سا پیرہ پیچھے رکھ دینا پھر کہہ کہتے ہیں اس آٹے میں دوسرا آٹا مکس کر کے گوندنا تو پھر اس نے وہ خمیرہ ہو جائے پھر امی نے وہ روٹی بنا کے دینی آج کل خمیرہ ہو جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کی روٹی بنا کے تو چھان ٹکن وارے کو دے دیتے ہیں تو امی نے وہ کھانا کرنا اور ہم اتنے سابرے بھین بھائی ہوا کرتے تھے یعنی کہ ہم لوگوں کرنا آج کر کے بچوں کی طرح وہ نہیں تھی ڈیمانڈ کرنی نہیں تھی آتی ہے نے سلجے ہوئے اسی بچے ہاں اسی بھی کھالا نہیں ہاں گھلیا 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 واو کس کی گھلیا یہ اوہ واو تو گھلیا کا کیا حال کر دیا گھلیا نے تو ڈبٹا لیا تو آپ نے کیوں نہیں ڈبٹا لیا پتہ نہیں پتہ نہیں اچھا بتائیں ہاں کون کون سی ٹائز ہیں آپ کے پاس بتائیں تو سیمی کیوں سیمی ایسی بات ہی ہے نا لڑکیاں کون سی باتیں کرتی ہیں دو عدد باتیں کرتی ہیں کون سی کپرو کی اور جیولری کی میک اپ کی فیشن کی ہاں یہ نا خوش احلاق لڑکیاں ایسی باتیں کرتی ہیں اور جو خوش احلاق نہیں ہوتی وہ بڑا کیا کہتی ہیں میری ساس پہ رہی ہے میری پا بھی پہ رہی ہے میری نند پہ رہی ہے وہ خوش رہنا نہیں چاہتی کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کے نا دماغ میں یہ بات فکس ہو گئی ہوئی کہ اسی خوش نہیں رہنا سانو جو مرجی ہو جائے جو مرجی دے دو اسی خوش نہیں رہنا یعنی کہ ان کو وہ گم ڈونڈ تھی ہیں سیمی آنا اور پھینک رہی ہے سیمی سارا بکھیر دی ہے سیمی مارنا مارنا سیمی مارنا نانی 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 نا میرا جدادہ بچہ میرا زونہ بچائیم سو سوری 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 اب پتہ نہیں صلاح بھی ہو رہی ہے نا سوری اچھا جی بھی ماما سے پڑی ہے اور ماما کے پاس ہی چلے جانا ہے جب میں سوری کارری ہوں تو کارری ہوں سوری 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 نا جی اچھا دیکھو ماما بھی کی چیز ہوں دیئے ہیں اور مجھے بھی یاد ہے کہ جب میری چھوٹی بہن کو نہ مار پڑا کرتی تھی نا تو اس نے بھی نہ بھاک امی کی طرح امی نے اس کو مار رہی ہو نا سب سے زیادہ مار اس کو پڑھی یہ ہے تو اسے نے باق باقی ابھی کی جولی میں جا رہے ہونا تو بس ماں جیسا پیار نہیں جی ملدہ اللہ تعالی سب کی موں کو سلامت رکھے اور خوش باش رہیں شاد رہیں تو آج کا بلوگ بس اتنا تھا جی میں اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ دیان رکھیں اور اللہ تعالی کا فضل ہے کرم ہے اللہ تعالی آپ کے اوپر بھی فضل کرم رکھیں خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں اللہ حافظ بائی 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 گاری پا پا آگیا گاری